C-section Modern Obstatics میں ایک Mode of Birth ہے ایک طریقہ پیدائش ہے لیکن اس کی شرح روز بروز بڑھتی جا رہی ہے پہلے WHO کے World Health Organization کے کرائیٹیریا کے مطابق کوئی پندرہ پرسند تھا لیکن آج کل ہر دو میں سے ایک عورت کا سیزینیل سیکشن ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا انسیڈنس بڑھ کے 45% تک ہو گیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے کیسے میں ڈاکٹر کا کوئی قصور ہے یا پیشنٹ کا آئیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں میرا نام ڈاکٹر نگینہ راشد ہے اور میں کنسلٹنٹ کائنکالوجسٹ ہوں پچھلے 20 سال سے شوبہ دائنی آب سے تعلق ہے میرا اور اکرہ مڈیکل کامپلیکس میں فاروخ ہاسپٹل میں اپنی قدمات سے انجام دے رہی ہوں چونکہ میرا تعلق ہائی رسک آب سٹریٹک سے ہے تو اس لئے آج اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھا کہ سیزیرین سیکشن کے آخر کیے کیوں جاتے ہیں سیزیرین سیکشن کی بیسیکلی ایک بروڈلی کلاس سفائے کریں اس کو بڑی بڑی تین بجو ہاتھ میں تو اس میں ایک سیزیرین سیکشن کیے جاتے ہیں دیو ٹو پلاننگ جس کو پلانڈ سیزیرین سیکشن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایسے سیزیرین سیکشن اس میں ڈاکٹر آپ کو بلائے گا اور آپ کو ٹائم دے گا اور آپ کا سیزیرین سیکشن کرے گا اب وہ سیزیرین سیکشن ہوتے ہیں جیسے کہ جڑما بچوں کے لئے کیے گئے یا الٹے بچے کے لئے کیے گئے آڑے بچے کے لئے کیے گئے پہلے آپ کا سیزیرین تھا اس لئے کیے گئے یا آپ کی اول لیچے والی سائیڈ پہ ہے اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ نارمل برث نہیں کر سکتے اور اس کے لئے سیزیرین کیا گیا دوسری ٹائپ کے سیزیرینز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ان پلانڈ یا ایمرجنسی سیزیرین سیکشن سیونٹی پرشنٹ تک آب سٹیٹکس میں جو سیزیرین سیکشن ہے وہ ایمرجنسی بیسز پہ کیا جاتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ کو داخل کیا آپ کو پینز لگوائیں لیکن اس میں پروگرس نہیں ہوئی لیبر پروگرس نہیں کی فیلیر ٹو پروگرس اس کو کہا جاتا ہے یا پھر آپ کو سسپیکٹڈ فیٹل کامپرومائز تھا اکثر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بچے کی ہارٹ بیٹ ٹھیک نہیں ہے یا پھر اس میں انڈکشن کی گئی گولی رکھی گئی لیکن وہ فیل ہو گئی اور اس کی وجہ سے سیزیرین سیکشن کیا گیا تو یہ والے جو سیزیرین سیکشن ہیں ان کی کامپلیکشنز بھی زیادہ ہیں اور یہ کیے جاتے بھی ایمرجنسی صورت میں ہیں اب تیسرے جو سیزیرین سیکشنز ہیں جس کی کہ آج کل بہت ڈیمانڈ ہے اور اس کو ایک نئی ٹرمنالوجی بھی کہا جاتا ہے ایمرج سی ایس اس کا مطلب یہ ہے میٹرنل ریکویسٹ سیزیرین سیکشنز یعنی کہ ہوا تین آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاک سب ہم نے نورمل برت کو آپٹی نہیں کرنا اور ہم نے جانا ہی سی سیکشن کی طرف ہے اب اس کی بھی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ سائنٹیپکلی ایک فوبیا ہوتا ہے اور اس فوبیا کو کہا جاتا ہے ٹوکو فوبیا ٹوکو فوبیا کا مطلب یہ ہے کہ نورمل برت کے لیے آپ کا ایک ایک سیسیف فیر ڈیویلپ ہو جائے اور اس فیر سے آپ اوور کم نہ کر سکے تو اس کی بجا سے بھی سیزیرین سیکشن کا ریٹ انکریز کیا گیا ہے اب ہم بات کریں گے کہ اس سیزیرین سیکشن کی جو میں نے کیٹیگرائزیشنز بتائیں ان میں سے کس کو کم کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں اس میں سے جو تو سیزیرین سیکشنز آڑے بچے کے لیے الٹے بچے کے لیے کیے گئے اس میں الٹے بچے پہ ہم ایک ہی سی بھی ٹرائے کرتے ہیں یعنی کہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش وہ بھی 50% ورک کرتی ہے اسی طرح سے اگر آپ کا ایک سیزیرین سیکشن پہلے ہوا ہوا ہے تو اس پہ نورمل برت کرانے کے لیے بھی ٹرائے کیا جا سکتا ہے اس کو وی بیک کہتے ہیں بجانل برت آفٹر سیکشن یا پھر ایسا سیزیرین سیکشن ایسی برت جس میں ہمیں لگے کہ ہارٹ بیٹ تو ٹھیک چل رہی ہے لیکن اس کو ہم تھوڑا ویٹ کر سکتے ہیں تو اس میں ڈسٹریس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے مانیٹر کیا جا سکتا ہے لیکن ان میں سے جو میکسیمم سیزیرین اور یا پھر جو مٹرنل برت پہ کیا ریکویسٹ پہ کیا جا رہے ہیں سیزیرین سیکشن ان کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کچھ سوشل فیکٹرز اور کچھ فیکٹرز ہیں جن کو اگر ہم اوور کم کر لیں تو وہ بہتر ہو جائے گا جیسے کہ پیشنٹ کی نائنٹھ منت پہ کانسلنگ سیشن لیا جائے ان کو بٹھایا جائے ان کو اپیڈیورل پینلیس ڈیلیوری کا بتایا جائے ان کو نارمل برت کے پروسس کے فائدے بتایا جائیں تاکہ وہ سیزیرین سیکشن کو آپٹ نہ کریں اور وہ پیشنٹ جن کو نارمل برت کے پروسس کے میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کو پروپ پر ٹائم دیا جائے سیکشن ایک موڈ آف ڈیلیوری ہے اور اس میں جو سب سب سے ایمورٹنڈ ڈیشو ہے وہ ٹرسٹ کا ایشو ہے کیونکہ اگر آپ ان ساری چیزوں کے باوجود جو ڈاکٹر نائن منس آپ کو اور آپ کے بچے کی صحت کے لیے آپ کی ٹھیک کیر کرتا ہے جب اس کی ڈسینڈ بیکنگ کا ٹائم ہو تو اس میں as a family as informed consent as a team work کریں rather than کہ آپ اس کو blame کریں یا وہ آپ کو blame کریں اور اپنے فیتھ کو اپنے ڈاکٹر سے کم نہ کریں جو وہ بھی medical grounds پہ وہ آپ کا سیکشن کریں گے یا آپ کے لیے کوئی birth process کا ڈسین کریں گے وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا اور اگر پھر بھی آپ کسی بھی مسئلے کے لیے مجھ سے ملنا چاہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو مرہم کے platform سے میرے دیئے گے لنک کے اوپر کلک کر سکتے ہیں اور میری appointment اکرا medical complex اور فاروق hospital سے لے سکتے ہیں thank you so much